اردو کور کے معزز دوستو کہا جاتا ہے کہ چینی قوم دنیا بھر کی اقوان سے بے حد مختلف ہے اس قوم کے رین سین کے طورتوار اور معاشرتی زندگی ہی نہیں بلکہ ایجادات کے شعبے میں بھی چین نے عالم انسانیت کو حیران و پریشان کر رکھا ہے انوکھے تجربات کرنا چائنیز افراد کا مشکلہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنہ کے چند انوکھے کھانوں کے بارے میں آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کو کسی دوسرے ملک میں دور دور تک دکھائی نہیں دیں گے اس سے قول کہ ہم آپ کو چائنہ کی سرزمین لے جا کر ان دلچسپ اور عجیب و غریب کھانوں کا احوال سنائیں آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا کنکریٹ والنٹس تو دوستو اس کے نام سے ہی آپ اس کی خصوصیات جان چکے ہوں گے کنکریٹ والنٹس کو دراصل چائنہ میں تیار کیا جاتا ہے اخروٹ کی اس قسم کو مارکیٹ تک لانے کے لیے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے دراصل اس عمر میں قدرتی طور پر اگنے والے اخروٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اخروٹ کو مہتاد طریقے سے توڑنے کے بعد اس میں موجود بھل کو نکال لیا جاتا ہے اور بعد ازاں اس میں سیمٹ اور ریت کا مکسر ڈال کر اسے ایک خاص قسم کے مٹیریل سے پیک کر دیا جاتا ہے یوں کنکریٹ والنٹس مارکیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بہ آسانی سیر دیا جاتا ہے اس شاترانہ طریقے کو شاید ہی آپ کسی اور ملک میں دیکھ پائیں فیک پیس دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسی سبزی کی جسے اکثر دوست شوق سے کھاتے ہوں گے ہمارا اشارہ مٹر کی جانے پھر سال دوہزار دس میں چائنہ کے شہر چونگشاہ میں دیکھا گیا کہ لوکل مارکیٹ سے خریدہ جانے والا مٹر مزر سیعت ہے جس کے کھانے سے کئی افراد بھی مار ہو گئے مقامی آبادی کے مطابق مٹروں کو تیس منٹ تک تیز آنچ پر اوبالنے سے بھی ان میں کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ مزید سخت پتھر کی شکل اختیار کر گئے جبکہ وہ پانی جس میں مٹروں کو اوبالا گیا وہ سبزی مال محلول میں بدل گیا ان شکایات کو دیکھتے ہوئے تحقیق کی راہ اختیار کی گئی اور پرت در پرت کھلتے رازوں نے یہ انکشاف کیا کہ دراصل مٹر کی طرح دیکھنے والی وہ سبزی ایک جنگلی بوٹی کا پھل ہے جس پر مشنوعی رنگ اور سوڈیم مینہ بولیٹ سلفیٹ کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی آرٹیفیشل طریقے سے تیار کردہ سبزی قدرتی معلوم ہو جبکہ چائنیز فوڈ آتھارٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ استعمال کیا جانے والا کیمیکل زہریلی نویت کا تھا جس کی وجہ سے کئی افراد اسپتالوں تک پہنچ گئے ہمارے اکثر ناظرین نے جالی ڈگریوں اور جالی انتخابات کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جالی چاولوں سے ملوائیں گے جی ہاں دوستو یہ چاول آپ کو چائنہ کی مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں اس چاول کو فیکٹری میں مشین کے ذریعے پروڈوس کیا جاتا ہے اس کی تیاری میں سنتھیٹک ریزن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پلاسٹک اور ربر سے مل کر بننے والا ایک کمپاؤنٹ ہے کہا جاتا ہے کہ چائنیز تاجر مسنوی چاولوں کو بیرون ملک ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جس کا تازہ کیس نائجیریا ائرپورٹ پر سامنے آیا جب چائنہ سے چاولوں کے نام پر ہزاروں ٹن پلاسٹک پیک کر کے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی چائنیز حکومت اس عمل کو کابو کرنے سے کاثر دکھائی دے رہی ہے نازنگرامی چائنیز قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہو بہو حقیقی دکھنے والے مرگی کے انڈے جیسے فیک ایکس تیار کر لیے ہیں حیران کن طور پر آپ حقیقی یا جالی میں تفریق نہیں کر سکتے چائنہ کی سرزمین پر تیار ہونے والے ان انڈوں کو جیلیٹائن نامی مٹیریل سے تیار کیا جا رہا ہے جبکہ فوڈ کلر کے استعمال سے انڈے میں موجود زردی کا تاثر بھی دیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ کئی نقصان دے کیمیکل بھی اس زمرے میں یوز کیا جاتے ہیں پیرافین ویکس اور کیلشیم کاربونیٹ کی مدد سے بیرونی چھلکے کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام انسان اتنی آسانی سے اسے پہچان نہیں پاتا تاہم اس مسنوئی انڈے کو برطن میں ڈال کر مکس کرتے ہوئے بغاور دیکھا جائے تو جیلی نما مواد صاف دکھائی دیتا ہے جبکہ ایک باریک جھلی کی عدم موجودگی اس کی اصلیت واضح کر دیتی ہے اور یہ اس بات کا اندیا ہے کہ انسان کو چائنہ میں خریداری نہایت موتات انداز میں کرنی چاہیے ناظنی گرامی چند سال قبل چائنہ کی ایک مارکیٹ سے چند افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے آٹے اور خوشک مٹی کو ملا کر ایک صفوف تیار کیا اور اسے پیسی ہوئی کالی مرچ کے طور پر بیچا گیا خیر اس عمل سے انسانی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن ایک اور انوکھا طریقہ چائنہ کے تاجروں کی جانب سے دیکھنے میں آیا جب انڈسٹریل سالٹ کو خودنی نمک ظاہر کر کے عام انسانوں کے کچن تک پہنچا دیا گیا انڈسٹریل سالٹ دیکھنے میں نمک کے کسٹل جیسا ہی ہوتا ہے مگر اس میں بلیچ کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے انڈسٹریل سالٹ کو ہیوی مشینری کی صفائی اور ماربل کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے جو ہرگز انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا انڈسٹریل سالٹ کی ذرا سی مقدار آپ کو آپریشن تھیٹر تک لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے چائنہ میں بیچے جانے والے اس نمک نے کئی قیمتی جانے بھی نکلی لیکن حکومت کی جانب سے لیے جانے والے ایکشن کی بدولت اس پر کابو پا لیا گیا روٹن نوڈلز دوستو نوڈلز جنہیں بچوں کی پسندیدہ غزا کہا جاتا ہے یہ بھی چائنیز قوم کے غزب سے نہیں بچ سکے نوڈلز کو عمومی طور پر چاول کے آٹے اور چند قدرتی اشیاں کے مکسر سے تیار کیا جاتا ہے تاہم چائنہ کی ایک فوڈ کمپنی نے جڑی بوٹیوں کے صفوف اور کیمیکلز کی مدد سے نوڈلز تیار کرنے شروع کر دیا ہے یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک کا استعمال انسانی خوراک کی تیاری میں کیا جانے لگا ہے جبکہ تحقیقی آفیسز نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ بلیچ کے ساتھ ساتھ سلفر ڈائی آکسائیڈ بھی مسنوئی نوڈلز کی تیاری میں ڈالی جا رہی ہے عوام کی شکایات پر کئی فیکٹریوں کو سیل کر دیایا ہے البتہ کئی علاقوں میں اس کی تیاری ابھی بھی جا رہی ہے فونی ہنی دوستو شہد قدرت کا ایک انمول توفہ ہے جس میں دنیا کے قیمتی اور بہترین ویٹامنز اور انزائمر پائے جاتے ہیں انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد انسانی جسم کو توانائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اس فیلڈ میں بھی چائنہ نے تباہ آزمائی کر رکھی ہے مسنوئی طریقے سے شہد تیار کرنے کا فارمولہ بھی چائنہ نے ہی دنیا کو دیا ہے اس طریقے میں چینی اور پانی کا گاڑا محلول، کارن سیرپ اور چند کیمیکلز مکس کیے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق مسنوئی شہد انسان کو بلڈ پریشر اور بے خوابی جیسی بیماریوں کا شکار کرتا ہے چائنہ میں تیار ہونے والے اس شہد نے امریکن مارکیٹس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے کیونکہ جالی لیبل لگا کر اسے امریکہ ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے حالی میں دو امریکی شہرہ آفاق کمپنیز ہنی سلوشن اور گروب فارمز کو امریکن پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا کیونکہ انہوں نے دو کروڑ ڈالرز کا مصنوعی شہد چائنہ سے امریکہ منگوایا اس شہد کو بعد ازاں ویت نام سے چائنہ بھیجنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ طریقہ بے سود رہا ویت نام ائرپورٹ پر کمپنی کے اس جہاز کو دھر لیا گیا یوں ہنی سلوشن اور گروب فارمز کو کروڑوں کا نقصان اور جرمانہ سہنا پڑا ڈک بلڈ سوپ پیارے ساتھیوں چائنیز قوم کے بارے میں ایک کہاوت ضرور آپ نے سن رکھی ہوگی کہ یہ کرسی اور ٹیبل چھوڑ کر چار ٹانگوں والی ہر چیز ہڑپ کر جاتے ہیں ڈک بلڈ سوپ یہاں کی مشہور سٹریٹ فوڈ ہے جسے بتک کے خون اور گوشت کے امتزاج سے تیار کیا جاتا ہے چائنیز قوم نے اسے بھی آرٹیفیشل انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے قربان گاہوں سے بھیڑوں اور گائے کا خون سستے داموں حاصل کر کے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس شامل کی جاتی ہے پھر اسے ایک مخصوص درجہ حرارت دے کر محفوظ کر لیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ سوپ کی تیاری میں ایک خطرناک کیمیکل فارم آلڈی ہائٹ بھی ڈالا جاتا ہے جو کہ ایک انسان کو آسانی سے موت کے مو میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے جی تو پیارے دوستو چائنیز قوم کی انحرکتوں کو جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمٹ میں آگاہ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چائنہ کی سیر کو جائیں تو ہماری اس قیمتی ویڈیو کو ذہن میں ضرور رکھئے گا تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں